بسم اللہ الرحمن الرحیم ناجائز تعلقات اگر کسی سے ہو گئے ہوں کسی کے اس کو ختم کرنے کا ایک بہت آسان اور مجرب یعنی آزمایا ہوا طریقہ وہ آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں جیسا کہ اکابر کے مجرب وظائف یہ کتاب ہے یہ اس کو میں بہت محتبر سمجھتا ہوں کیونکہ اس کو مرتب کرنے والے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامد برکاتہم العالیہ ہیں اور آج کے دور میں ان سے بڑی سخصیت اور ان سے بڑا جو ہے عالم کون ہو سکتا ہے تو اس میں جو ہے یہ طریقہ یہ عمل بتایا گیا ہے وہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں اگر مثال کے طور پر کسی کا شوہر جو ہے کسی غیر محرم عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات میں لگ گیا ہے تو یہ عمل بیوی کر سکتی ہے یا پھر کسی کی بیوی اگر غلط کام میں غلط تعلقات میں لگ گئی ہو تو یہ عمل آپ کریے گا تو اسی طرح اگر کسی کے شادیہ بھی ہوئی نہیں ہے کوئی لڑکا یا لڑکی آپس میں غلط تعلقات میں لگ گئے ہیں کوئی گھر والے چاہتے ہیں کہ نہیں اس طرح ناجائز تعلقات ختم کیا جائے اس کے لئے کوئی عمل کیا جائے اس کے لئے کوئی طریقہ اختیار کیا جائے تو اس طرح آپ کر سکتے ہیں اسی طرح کوئی آدمی ایسا ہے تو زناکاری میں لگ گیا ہے غلط تعلقات میں لگ گیا ہے وہ یہ عمل کر سکتا ہے تاکہ وہ غلط کام سے خود اپنے آپ کو بھی بچا سکے عمل آپ کو یہ کرنا ہے کہ جارہ دن تک کریں گے کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں لیکن ہاں پہلے دن آپ جس ٹائم میں کریں گے دوسرے دن پھر اسی ٹائم میں کرنا پڑے گا ٹائم مقرر نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پانچ وقت کی نمازیں ہیں پانچ وقت کی نمازوں میں سے کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل آپ کرئے گا اور نماز کے بعد جو کرئے گا وہ ٹائم مقرر کر لیجئے گا اسی وقت نماز ختم ہوگی اس کے بعد پھر آپ یہ عمل اسی ٹائم میں بلکل گیارہ دن تک کرنا ہے آپ کو اور یہ عمل جو آپ کریں گے یہ خود کر سکتے ہیں آپ اپنے لئے اگر کر رہے ہیں آپ بھی کر سکتے ہیں کسی جاننے والے سے قرآن کیونکہ قرآن سے بتا رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے اور قرآن کے آیت جو اچھا پڑھنے والا ہے اس سے بھی کروا سکتے ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی اور ہیں جن سے آپ یہ عمل کروانا چاہیں تو کروا سکتے ہیں کرنا کیا ہے وہ سمجھئے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے کیارہ مرتبہ دروشری پڑھنا ہے اس کے بعد آپ کو قرآن کی آیت ہے پارہ نمبر چھے سورة المائدہ آیت نمبر سو ہنڈرڈ وان زیرو زیرو آیت نمبر ہے اس کو پڑھنا ہے ایک سو اکتالیس مرتبہ وان فور ون ایک سو اکتالیس مرتبہ اس آیت کو پڑھیں گے کیا ہے وہ آیت میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوٹی سی آیت ہے اس کو پڑھیں گے اس کے بعد پھر آخیر میں گیارہ مرتبہ دروشری پڑھیں گے اب اس کو گیارہ مرتبہ دروشری پڑھنے کے بعد کسی نمکین چیز پہ کوئی کھانے کی نمکین چیز ہو جو نمکین سی ہو یا خود نمک ہو اس پہ آپ اس کو دم کر دیجئے تین مرتبہ پھونک دیجئے اس کے بعد آپ لے کر جس کو یہ پریشانی ہو رہی ہو جیسے مثال کے طور پر شہر کسی غلط کام میں لگا ہے تو اس طرح عمل کر کے شہر کو لے کر کھلایا جائے یا کوئی لڑکی غلط کام میں لگ گئی ہے یا لڑکا غلط کام میں لگ گیا ہے تو آپ اس طرح عمل کر اس کو لے کر کھلائیے دونوں کو اگر کھلانگے تو بہت اچھا ہے یا کسی کو کسی بھی ایک کو کھلا دیجئے انشاءاللہ یہ ناجائز تعلقات ختم ہو جائیں گے اللہ پر یقین رکھیں آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انشٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں